بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ اگر اس سال قرمانی نہ کی جائے اور قرمانی کے پیسے ہم کسی فلسطین میں دے دیں تو کیا یہ جائز ہے تو آج اس ویڈیو کو ہم بات کریں گے کہ جو قرمانی کے پیسے ہیں وہ فلسطین کی مسلمانوں کو دینا اور قرمانی نہ کرنا یا پھر کسی غریب کو دینا جائز ہے کہ نہ جائز ہے اس سے قرمانی ادا ہو جائے یہ نہیں ہوگی تو آج اس ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ اسی پر گفتگو کریں گے اگر آپ چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کر لی دیئے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں یار فالو کر کر آگے شیئر ضرور کر دیجئے اللہ تعالی آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے میں اپنے دعا دے سکتا ہوں کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا دیکھیں دو حدیثیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں میں حدیثیں پاک میں آتا ہے عید الازحا کے دن قرمانی سے بہتر کوئی عمل لیں گے ایک اور حدیثیں پاک میں آتا ہے جو ش ہی وہ نہ کرے وہ ہماری عید گہوں میں نہ آئے یہ دو حدیثیں حدیثی نے بہت زیادہ میں دو حدیثیں آپ کو سنائی ہیں اب جب قرمانی کے ایام آتے ہیں تو بہت سار لوگ لوگوں کو بہکاتے ہیں کہ بھائی قرمانی جو کرنی ہے خون بہانہ ہے یہ لاکھ روپے یہ پچاس ہزار روپے یہ تیس ہزار کسی غریب کو دے دو کسی غریب کا چولہ جل جائے کسی کا بھلا ہو جائے کسی کے ساتھ اچھا معاملہ ہو جائے تو یہ اس طرح کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں کہ اگر کسی پر قرمانی کرنا واجب ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ قرمانی کرے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں قرمانی نہیں کرتا اور میں فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھیں قرمانی کرنا ایک الگ عبادت ہے اور کسی غریب کے مدد کرنا ایک الگ عبادت ہے اور ایک عبادت کو ایک نفلی عبادت ہے اور ایک واجبی عبادت ہے نفلی عبادت کے لیے واجبی عبادت کو چھوڑنا جائز نہیں ہے قرمانی کرنا اوپر واجب ہے لازم ہے ضروری ہے آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے اور آپ مالدار ہیں آپ ایسا کریں قربانی بھی کریں پہلے پھر اوپر سے واجب ادا کریں جو آپ اوپر لازم قرض ہے جو آپ پر ضروری ہے اس کو ادا کریں جب وہ ادا ہو جائے اس کے بعد پھر آپ کو قربانی کرنی ہے اس کے بعد پھر آپ چاہے پیسوں کو کسی غریب کو دیں جیسے میں آپ کو قربانی واجب آپ ایک مکرہ کر لیا جو واجب وہ ادا ہو گیا ہے اب آپ چاہے آپ کے پاس پیسے بچے ہیں یا نہیں بچے ہیں جو بھی کچھ ہے اب آپ کسی غریب کو ادا کر سکتے ہیں پہلے آپ کو قربانی ادا کرنی پڑے گی اس کے بعد چاہے وہ فلسطین کی مسلمان ہو چاہے وہ کیا کہتے ہیں کوئی غریب ہو ان کو آپ دے سکتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتے ہیں قربانی کریں ان کا گوشت آپ گرابہ اور بس آقین کو دے دی جی ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا مسئلہ مجھ امید ہے کہ آپ کوئی مسئلہ سمجھائے ہوگا اگر آپ بھی قربانی کروانا چاہتے ہیں ہمارے مدارس ہیں اور مدارس کے طلابہ کو غریبہ کو گوشت تقسیم کرنا چاہتے ہیں اللہ کے نزا کیلئے قربانی کرنا چاہتے ہیں اپنی طرف سے اور گوشت غریبہ میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں ہم اس سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم بالکل ایمانداری کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سیدو اللہ تعالیٰ سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ